سعودی رب میں وزارت سہد کا کہنا ہے کہ مملکت میں لاکڈاؤن کا کوئی امکان موجود نہیں ہے وزارت سہد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کا پہلے والا ماحول بحال نہیں ہوگا اس کا کوئی امکان نہیں ہے روتانہ خلیجہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت سہد کے ترجمان سعودی معاشرے میں گیسٹ کرنے والی ان باتوں پر تفسرہ کر رہے تھے جن میں کہا جا رہا ہے کہ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کا ماحول خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے اور جلد ہی مملکت میں لاکڈاؤن کی صورتحال پیش آ سکتی ہے وزارت سہد کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعالی نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ مملکت میں لاکڈاؤن کی صورتحال بیدز امکان ہے زمینی حقائق یہ ہے کہ وائرس سے متاثر افراد کی زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یا تو ویکسین نہیں لی یا وہ مطلوبہ خوراکیں اور بوسٹر ڈوز سے کترہ رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ایسے ماحول میں جبکہ سعودی عرب کی بڑی عبادی ویکسین لے کر مدافعاتی نظام مضبوط بنا چکی ہے اور موثر ویکسین وافر مقدار میں مہیاں ہیں یہ آگاہی بھی موجود ہے کہ ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں لینے کی صورت میں وائرس سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے ویکسین کی بدولت وائرس نہیں لگتا ایسے عالم میں ووا کی شروعات والا ماحول دوبارہ آ جائے یہ ممکن نہیں ہے انہوں نے تعقید کی کہ سب لوگ مطلوبہ خوراکیں حاصل کر لیں دوسری خوراک لینے یا بوسٹر ڈوز لگوانے میں لاپروہ ہی کا مظاہرہ نہ کریں ان کا کہنا تھا کہ وبا کے پہلے مرلے جیسی صورتحال نہیں آ سکتی اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے بچے بھی جلد ہی ویکسین یافتہ ہو جائیں گے بوڑے حاملہ خواتین اور بعض لاپروہ اناثر ڈر یا وہم کی وجہ سے ویکسین نہیں لے رہے یا مطلوبہ خوراکیں حاصل نہیں کر رہے ہیں یہ بھی جلد ہی ویکسین لگوا لیں گے اور مطلوبہ خوراکیں پوری کر لیں گے اس خبر کی تفصیل اور مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں